لہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی دیکلیر کر رہی ہیں کولز کا کلوجر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے کیونکہ ایکیو آئے لیولز ایکسیڈ کر رہے ہیں پنجاب حکومت سموک پر کابو پانی کے لیے بوراسم لہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی دیکلیر چار روز کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان تعمیراتی کاموں پر ایک ہفتے کے لیے بابندی آئیت پنجاب حر کے تمام سرکاری اور نیجی سکول کالج اور یونیورسٹیز غیر مہینہ مدد کے لیے بند ہیلتھ ایسٹ کسپتالوں میں سٹاف کی چھٹیاں منسوخ خوپیڈی رات آٹھ بجے تک کام کرے گی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں ریسٹورنٹ کو شام چار بجے بند کیا جائے گا آٹھ بجے تک ٹیک اوے کی اجازت ہوگی عوام کے رویہ دیکھنے کے بعد اگلا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا سموک کی روک تھام کے لیے دس سال کی پولیسی دے دی سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں زک زک ٹیکنالوجی پر نہ آنے والے بھٹے مسمار کیا جائیں گے سموک پر کابو پانا ایک لانگ ٹرم پروسس ہے فیملیز بچوں کے ساتھ بغیر ماسک کے گھر رہیں سموک ہیلتھ کو کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے سموک موت کا سبب بن سکتی ہے موٹر سائیکل پر ایمرجنسی کے علاوہ باہر نہ نکلیں اور ماسک اصطبال پھر پنجاب حکومت کو سموک کے خاتمے کے لیے دس سالہ پولیسی بنانے کے ہدایت زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے پر پابندی لگائیں دس مرلہ گھروں میں وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سمات عدالت کی آئندہ سمات پر عمل درامت ریپورٹس پیش کرنے کی ہدایت لہور سمیت منزاب بھر میں آج بھی فضاء علودہ بھاغوں کا شہر علودہ ترین شہروں میں سرے فہرست ائر کوالیٹی انڈیکس 722 ریکارڈ پاکستان میں ملتان علودہ شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ایک یو آئے 810 ریکارڈ راولپنڈی 275 ایک یو آئے کے ساتھ ریسرے نمبر پر پشاور سیالکورٹ فیصلہ باد بھاولپور گجناوالا میں بھی سموک سے برا حال وزیراعظم شہباز شریف کی اپیل پر ملک بھر میں بارش کے لیے نمازیں استثقہ ادا کی گئے میک میں ماہولیات پنجاب آلودگی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام پنجاب اسمبلی میں جمع کروائے گئی ریپورٹ نے پول کھول دیا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں کہا گیا سال 2021 تا 23 تک آلودگی پھیلانے والے 122 کیسز میں تاحال سزائیں یا جرمانہ نہیں کیا گیا جرمانہ آئیت نہ کرنا بلا جواز اور ایکٹ 1997 کی خلاف ورزی ہے انتظامیہ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کریں اور نتائج آڈیٹ حکام کے ساتھ شیئر کیے جائیں ملتان میں سموک کے لیے خاتمے کے لیے انتظامیہ محترک مقدوم رشید بستی ملوک سمیت کئی علاقوں میں کاروائیاں 22 انٹوں کے بھٹوں کے جلائے والے حصے مکمل مسمار کر دیئے دنیا کو روٹ میں ایک فیکٹری اور تین یونٹس کو سیل کر دیا گیا محکمہ محولیات کی جانب سے دو لاکھ روپے جنمانے بھی آئیت کیے گئے اسلام آباد لاہور پشاور سمیت کئی علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان اور بلوچستان میں بادل برسیں گے بارش سے سموک میں کمی آنے کا امکان سیالکورٹ نارووال ملتان لیا بھکر مری میاوالی خوشاب میں بارش متوقع پشاور کوہٹ کوئیٹا پشین کلابداللہ برنو سبی اور بارخان میں بھی بادل برسیں گے پاکستان کیوں نہیں جانا آئی سی سی نے بھارت سے تحریر وضاحت طلب کر لی پاکستان کی ذرائع کے مطابق وجوہات جائز نہ ہوئیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا بھارتی ٹیم کی پاکستان آنے سے آئی سی سی کو پچاس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی بھارتی خط کی تحریری کافی مانگی تھی بھارتی بورٹ نے آئی سی سی کو پاکستان نہ جانے کے بارے میں زبانی آگاہ کیا تھا جوابی خط آنے کے بعد آئی سی سی پی سی بی سے رابطہ کرے گا بھارتی ہر دھرمی کے باعث چینپنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار پاکستان اور بہارت باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں کھیل ملکوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ترجمان امریکی میکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں کھیل بہت سارے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے ایک سوال پر بولے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکتدار ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں سپریم کورٹ اب بھی اسکت نوٹس لے سکتی ہے جسٹس محمد علی مزر کی انصداد دہشتگردی کیس پر اسکت نوٹس کیس کی سماعت میں ریمارکز کہا آئینی ترمیم کے بعد صرف پروسیجر تبدیل ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اب اسکت نوٹس صرف آئینی بینچ میں چلے گا یہ بات ذہن نشین کر لیں آئینی بینچ اسکت نوٹس لے سکتا ہے جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا ہم اس ایشو کو کسی اور کیس میں سنیں گے جب کوئی آئے گا دہشتگردوں کا کوئی مذہب ہے نہ علاقے دہشتگردی کا خاتمہ عالمی چیلنج ہے وزیر داخلہ موسیل نقبی کہتے ہیں اقوامی عالم کو اس ناسور سے نمٹنے کے لیے جامعہ اقدامات اور مشتر کا حکمتی عملی کی ضرورت ہے وزیر داخلہ موسیل نقبی سے ترکیہ کے وزیر داخلہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ترکیہ کے وزیر داخلہ کی پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسے کے لیے تابون کی یقین دہانی کہا پاکستان برادر ملک ہے جلد اسلام آباد کا دورہ کروں گا ترکیہ انصاف کی چوبیس نومبر کو احتجاج کے لیے تیاریاں جاری چیرمن پی ٹی آئی پیرسٹر گوھر کی زیر صدارت اہم اچلاس آج اسلام آباد میں ہوگا شویف شاہین کہتے ہیں چوبیس نومبر کو قوم باہر نکل کر جالی حکمرانوں سے جان چھوڑائے فیصل چودری بولے ملک میں جمہوریت موجود نہیں اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملانے کے لیے سیاسی کمیڈی کی ذمہ داری دی گئی شیخ وقاس اکرم نے کہا چوبیس نومبر کو سب کو باہر نکلنا ہوگا احتجاج ملک میں انصاف کے لیے ترقی کے لیے امن استحکام اور بھائیچارے کو اپنانا ہوگا جو ٹیم آپس میں لڑے کیا وہ کبھی میٹ جیس سکتی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں جو ٹیم میٹ جیتی ہے وہ آپس میں اتفاق سے رہتی ہے نوجوان کے دماغ میں ہمارے کچھ لیڈرز اور سوشل میڈیا نے نفرت کے بیچ ڈالے تھے تشدد کے ساتھ ہم اپنے تنازات کو نہیں سلجھا سکتے بلکہ مزید علچاتے ہیں اہد کریں 247 میں پاکستان کو صفحے اول کا ملک بنائیں گے آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کے درمیان آج حتمی باتچیت ہوگی صبحوں میں ذرائع انکم ٹیکس پر بجٹ سرپلس زیرے گوھر آئے گا صبحی نمائندے آئی ایم ایف مشن سے باتچیت کا حصہ ہوں گے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنزیب اور آئی ایم ایف مشن کی تفصیلی ملاقات بھی متوقع ہیں وفت نے گزشتہ روز صبحوں کے سرپلس بجٹ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا کراچی میں رکشہ ڈرائیور کی دلیری ابو الحسن اسفہانی روڈ پر لوٹ مار کے بعد فرار ہونے والے مبینہ ڈاکو کو پکڑ لیا ساتھی فرار رکشہ ڈرائیور اور عوام کا مبینہ ڈاکو پر بدترین تشادت پلس نے موقع پر پہنچ کر ڈاکو کو حراست میں لے لیا ملزم کے قبضے سے رکشہ ڈرائیور کا موبائل فان بھی برامت کر لیا گیا ننگانا صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری گرو دوارہ جنمستان میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی گئی مرکزی تقریب سے خطاق میں وفاقی وزیر چودری صالح حسین کا کہنا تھا پاکستان تمام اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے سکھیاتیوں کو پاکستان میں بہترین سہولیات فرام کی جا رہی ہے وزیرالہ مریم نواز وزیر داخلہ محسن نقی کی بابا گرو نانک پیو جی کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارک